اسلام علیکم لوو برڈ ویلی ڈاٹ کام کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے فرنڈز اس ویڈیو میں جو چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے وہ لوو برڈز کا نیسٹنگ میٹیریل ہے اس میں کیا کیا چیز ہم ان کو نیسٹنگ کے طور پر ڈال سکتے ہیں اور آج کل جو اگست میں نیسٹنگ ڈالنی چاہیے اور بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے فرنڈز اگر آج ہم نیسٹنگ ڈالیں گے ان کو تو یہ دس پندرہ بیس دنوں میں اگر تو آپ کے اڈلٹ پیس ہیں تو وہ دس پندرہ بیس دنوں میں انڈے دینے شروع کر دیں گے کچھ لوگوں نے لگا دیئے ہوئے ہیں آج کل مٹکیاں جو ہیں لگا دیئے ہیں باکسز وغیرہ جو ہیں وہ بھی لگا دیئے ہیں گسپ کے سٹارٹ میں لگانا شروع ہو جاتے لوگ جو لوگ تھوڑا لیٹ لگاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے سیٹ اپ کا موسم کیا ہے میرا تو یہاں پہ سیٹ اپ جو ہے وہاں پہ موسم ٹھیک ہے تو میں تو مٹکیاں تو میں نے پہلے سی لگائی ہوئی تھی تو اب میں ان کو نیسٹنگ مٹیریل جو ہے وہ ڈالنے لگا ہوں تاکہ اب یہ نیسٹنگ کر لیں دس پندرہ دن نیسٹنگ کریں گے پندرہ بیس دن تک یہ انڈے دینے سٹارٹ کر دیں گے تو فرنٹس چلیں بات کرتے ہیں کیا کیا چیز ہم ان کو نیسٹنگ کے طور پر ڈال سکتے ہیں ایک تو بھورا ہے یہ لکڑی کا برادہ ہوتا ہے یہ آپ ان کو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل خوشک ڈالنا آپ نے یہ لکڑی کی فنیچر کی شاپ سے مل جاتا ہے اس لیے تو یہ دیکھیں یہ خوشک ہو اور خستہ حالت میں ہو تو یہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ تو آپ کو ان کو مٹکیوں میں خود ہی ڈالنا پڑے گا تو مٹکیاں اگر لگائی میں ہیں باکسز لگائی میں ہیں تو تھوڑا تھوڑا ان کے باکسز میں ڈال دیں ان کو تو وہ خود ہی اس کو کتر کے سٹ کر لیں گے اپنے مطابق جس طرح انہوں نے بنانا ہوگا نیسٹیک تو یہ چیز ہوگی دوسرا اس میں یہ کوچی ہے اس کو کوچی بولتے یہ سفیدیاں وغیرہ اس سے کی جاتی ہیں یہ مل جاتی ہے ہارڈ ویئر کی شاپ سے جنہوں نے سفیدی ویرکی پینٹ وغیرہ کی شاپ سے یہ مل جاتی ہے کوچی کے طور پر یہ یوز ہوتی ہے تو یہ نیسٹنگ کے طور پر بھی بڑی اچھی رہتی ہے ان کے لئے اگر آپ کو زیادہ چاہیے کوچی تو یہ منج ہوتی ہے بسکلی اس کو منج بولتے ہیں یہ جو میٹیریل ہے یہ منج بولتے ہیں اس کو یہ آپ کو مل جائے گی سیلنگ جہاں کرتے ہیں جن شاپس سیلنگ والی جو شاپس ہیں جو چھتوں کی سیلنگ کرتے ہیں اس میں یہ منج ڈلتی ہے سیلنگ کرتے ہیں وقت تو یہ اگر آپ کو زیادہ تعداد میں چاہیے تو آپ سیلنگ والی دکانیں جو ہے وہاں سے آپ یہ لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو کافی زیادہ بھی مل جائے گی تو یہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کو میں کھولتا ہوں اس کو میں کار لیتا ہوں کافی بڑی ہے یہ تو اس کو میں سینٹر سے کار لیتا ہوں تاکہ یہ لاؤپڑس ہیں یہ آسانی سے اپنی مچکیوں میں لے کی جا سکتے یہاں سے میں کار لیتا ہوں اس کو دو حصوں میں کر لیتا ہوں یہ جو منج ہے نا اس کو یہ خود ہی اٹھائیں گے یہ آپ ان کے کیجیز کے اندر رکھ دیں یہ خود ہی اٹھا اٹھا کے تو اپنے مچکیوں میں اپنے باکسز میں یہ خود ہی اٹھا کے لے جائیں گے اور اس کو یہ اندر اس کا نیسٹ بنا لیں گے اس کو بھی میں سینٹر سے کار دیتا ہوں یہاں سے اب یہ صحیح لیند پہ آگئی ہے اب یہ اس کو آسانی سے یہ لے جائیں گے اور اپنا نیسٹ بنا لیں گے اس پہ لیو ورز میں جو زیادہ نیسٹنگ کرتے ہیں وہ فیشرز وغیرہ پرسناٹا ورائٹی جو ہیں وہ زیادہ نیسٹ کرتی ہیں تو آپ پرسناٹا ورائٹی ہیں اس میں زیادہ رکھتے ہیں پیچ فیس ورائٹی ہیں لوٹینو ہیں جو وہ بھی نیسٹ بناتے ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں کرتے نیسٹ تھوڑی کرتے تو آپ اسی حساب سے وہ آپ ڈال دیں ان کو ایک پیر اگر آپ نے رکھا ہوگا تو اس کے لئے آپ اتنی بہت ہے اتنا بہت ہے اتنا ڈال لیں بس آدھی کچھ ہی ڈال لیں ایک پیر کے لئے تو اگر زیادہ پیر ہیں تو پھر آپ اس کی ساپ سے زیادہ ڈال دیں اس کوکوناٹ کا چھلکا اتر کھوپا ناریل کا وہ بھی یوز کر سکتے اپ وہ بھی اچھا رہتا ہے اور کئی چیزیں آپ یوز کر سکتے آپ گھاس بھی یوز کر سکتے جو آم لمبی والی گھاس کی آپ دیکھیں کہیں پر اگی ہو لمبی ہو جاتی گھاس کافی تو وہ آپ کٹ کٹ سکتے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں بتا دی ہیں یہ مل جاتی ہیں آپ یہ یوز کر لیں یا گھاس دال لیں اس میں وہ بھی اچھا رہتا ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور لاؤ برڈز کی نیسٹنگ سے ریلیٹڈ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ آپ وزیٹ کر سکتے ہماری ویبسائی www.lovebirdvery.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ